ہلو دوستو اسلام علیکم آپ لوگ ایسے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیدے سوں گے تو آج کے ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ جب یوٹیوب سے پیسہ آتا ہے کتنے تاریخ کو یوٹیوب پیسہ ٹرانسور کرتا ہے اور آپ کے بینک ایکاؤنڈ میں کب تک آتا ہے اگر یوٹیوب پیسہ ٹرانسور کر دیتا ہے لیکن آپ کے بینک ایکاؤنڈ میں نہیں پہنچا تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس پر میں بات کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ میرا پیسہ کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو فرسٹ پیمنٹ آیا تھا تو اس پر میں ویڈیو بنایا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ لوگ نہیں دیکھیں تو میرے چینل پر جائیے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ مجھے پہلا پیمنٹ ہے یوٹیوب کے طرف سے کتنا پیسہ ملا ہے اور کیسے ملا ہوں پورا جیٹیل کے طور پر میں بتایا ہوں جتنا پیسہ دکھاتا ہے کیا پیسہ آپ کو ملتا ہے اس پر بھی بات کرنے والا ہوں کیوں نہیں ملتا پیسہ ہے جیسا کہ میرے ایکاؤنڈ میں دکھاتا ہے لیکن اتنا پیسہ ملتا نہیں ہے یہ کیا βاجہ ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنے والا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاثٹ دیکھئے گا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ملے چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کا ویڈیو جانکاری میں آپ لوگ کو دیتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کے اور بہت سائے لوگ یوٹیوب پہ آتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں نئے چینل بناتے ہیں ان لوگ کے لئے خاص کر کے کیونکہ میں نئے یوٹیوبر ہوں میں اپنا ایکسپرینس بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیسا ہوا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے پہلے جان سکتے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں تو بہت سائے لوگ گھبرا جاتے ہیں تو جو لوگ بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں نئے چینل بناتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا جب میں یوٹیوب چینل بنایا تو میرا ساتھ سکرائبر پورا ہونے کے بعد اور واشٹیم بہت زیادہ ہو گیا اس کے بعد میں اپنے چینل کو منیٹائز کے لیے بھیجا تو یوٹیوب نے میرا چینل منیٹائز کر دیا اس کے بعد اس میں جو پین کوڈ آتا ہے ایڈسن کا پین آتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو ایسا ہی میں کر کے آن لائن اپلائی کر کے میں اپنا ویریفائی کر لیا اپنا ایڈریس ویریفائی کیا اس کے بعد میرا پیسہ تھا اس کے بعد میں اپنا بینک ڈیٹیل ڈالا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ بینک ایک آنڈ ڈالنا پڑتا ہے تو میں اپنا بینک ایک آنڈ پورا ڈیٹیل کے ساتھ ڈال دیا اس کے بعد فورا میرے کو میسج آتا ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ میں نے آپ کا پیسہ ٹرانسفر کر دیا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں جب میں اپنے ایک آنڈ میں چیک کیا تو میرے ایک آنڈ میں نہیں آیا تھا لیکن دو دن کے انتجار کے بعد وہاں پہ لکھا رہا ہے کہ پانچ دن تک آپ انتجار کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے بعد آپ بینک میں جا کر چیک کر سکتے ہیں تو بہت سہلوں کا پیسہ ہی ہی ہولڈ ہو جاتا ہے نہیں آتا ہے تو ان کا کیا گلتی ہے اگر آپ بینک ایک آنڈ صحیح سے ڈالے ہیں پھر بھی آپ کے ایک آنڈ میں پیسہ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ پانچ دن تک انتجار کر سکتے ہیں پانچ دن تک انتجار کیجئے اس کے بعد بھی نہیں آتا ہے تو آپ لوگ گوگل ٹیم سے بات کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کے ایک آنڈ میں پیسہ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ تیس تاریخ تک انتجار کر سکتے ہیں تو ہر ایک ایس تاریخ کو گوگل کے طرف سے میسج آتا ہے ایمیل کے باتے ہیں کہ میں نے پیش کوrike ٹرانسوار کر دیا ہے تو اذا انتجار کرتے ہیں پہلے میں تس یا کہ دو دن میں آ گیا لوگ میرا پیش آیا تو کم سے کم چار دن پانچ دن کے بعد ملا ہے تو میں بھی gober آگیا تھا کیا پہلے میرا پیش کا جلدی ملدیا ہے سوچہ پر لکھا رہتا ہے بیمک جب میسیج آتا ہے تو لکھا رہتا ہے کہ پانس دن تک کم سے کم انتجار کرے تو ایسا کیوں ہوتا ہے جیسا کہ بہت سارے دیش میں الگ الگ چھوٹی ہوتا ہے جیسا کہ سعودیٰ Nh cũng مینم рубЧہ میں جیمہ کے دن چھوٹی ہوتا ہے اور بیفے کے دن چھوٹی رہتا ہے سنیچا کے دن چھوٹی رہتا ہے یہاں پر تو اسی طرح سے بینک جو منیجر ہوتا ہے وہ چھوٹی پر رہتا ہے تو اسی طرح کے لئے مدل میں ٹھول کرتے ہیں کہ پورا پیسہ کیوں نہیں ملتا ہے جب ہی بھی ڈولر کے ساتھ سے ہمیں ایکسچینج ریٹ چیک کرتے ہیں کہ ریال کتنا ہوا روپیا کتنا ہوا تو اسی ساتھ سے بینے بینک ایک آن میں نہیں آتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا جو سرویس چارج ہوتا ہے ٹرانسور فیس ہوتا ہے اسی میں کٹا جاتا ہے اسی ساتھ سے زیادہ پیسہ اس میں کٹ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کم ملتا ہے تو یہ پروبلم ہے اگر پھر بھی آپ کو پیسہ نہیں ملتا ہے پانچ تاریک تک انتجار کرتے ہیں یعنی پانچ دین تک انتجار کرتے ہیں اس کے بعد بھی پیسہ نہیں ملتا ہے تو آپ لوگ تیس تاریک تک کم سے کم انتجار کر سکتے ہیں تو تیس تاریک تک انتجار کرنے کے بعد پھر بھی پیسہ نہیں آتا ہے گوگل کے طرف سے تو آپ اپنے بینک منیجر سے ملئے جس بینک میں آپ کا ایکاؤنڈ ہے وہاں پہ جا کر منیجر سے بات کیجئے کہ میرا پیسہ کیوں نہیں آیا کیونکہ گوگل کے طرف سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کا پیسہ transfer کرتی ہوں تو پھر بھی میرے ایک آن میں کیوں نہیں آیا تو وہاں پہ جا کر آپ صحیح سے چیک کیجئے صحیح سے ان کا سویپٹ کوٹ پوچھئے کیونکہ ہر بینک کا ہر سویپٹ کوٹ ہوتا ہے اگر سویپٹ کوٹ اگر گلٹ ڈالیں گے تو آپ کا پیسہ نہیں ملے گا آپ کے ایک آن میں نہیں آئے گا تو اپنا اپنا جو سویپٹ کوٹ ہوتا ہے صحیح سے جنکاری لے کر وہاں پہ ڈیٹیل ڈالیں گے نام پتہ ہر چیز وہاں پہ ڈالیں کیونکہ بینک اکاؤن کا اگر نمبر نہیں صحیح سے ڈالیں گے اپنا نام صحیح سے نہیں ڈالیں گے تو وہاں پہ میچ نہیں کرے گا تو گوگل آپ کا پیسہ بھیجے گا لیکن آپ کو ملے گا نہیں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہا چکا ہے تو میرا پیسہ تو مل چکا ہے میرے اکاؤن میں آ چکا ہے لیکن جتنا پیسہ دکھاتا ہے اتنا ملتا نہیں ہے بہت زیادہ چارج کٹا جاتا ہے کیوں ایسا کٹا جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہو گیا ہے میں بھی گھبر آ گیا تھا کہ میرا پیسہ پہلے تو دو دن کے اندر میں آ گیا لیکن اب پانچ دن ہو گیا پھر بھی نہیں آیا مجھے تو بینک جانا پڑے گا لیکن جانے کے لیے سوچا تھا اس سے پہلے میرے پاس بینک کے طرف سے میسج آ گیا کہ آپ کا پیسہ اتنا اتنا تھا میرے اکاؤن میں بھی دیا گیا ہے اور جمع بھی ہو گیا ہے تو میں فوراں اپنے موبائل سے چک کیا کہ صحیح میں میرے اکاؤن میں پیسہ جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ہو گیا تھا اگر آپ لوگ بھی یوٹیوب پہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کا عمر 18 سے اوپر ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ یوٹیوب پہ آ کر ویڈیو بنائے تو بہتر ہوگا نہیں تو اگر آپ بعد میں پیسہ لینے کے بارے میں سوچیں گے تو گوگل بہت زیادہ انکوائری کرتا ہے آپ کے ایڈریس پہ پین بھیجے گا جو ایڈسنس پین ہوتا ہے آپ کے پاس ایڈی کار نہیں رہے گا تو آپ کے ایڈریس پہ نہیں آ سکتا ہے تو ایتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں میرے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا میں تین مہینہ چار مہینہ تک انتجار کیا پھر بھی میرا پین نہیں آیا اس کے بعد میں آن لائن اپلائی کیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کام عمر کے ہیں تو اگر چلاتے ہیں تو بعد میں کسی اور کے نام کا ایڈسنس بنانا ہوگا اس کے بعد آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگا تو کم سے کم ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں تک شیر کیجئے اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا ویڈیو میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے لاتا رہوں گا تو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ